اوشواس پرستاو کے انتوں میں کیا ہوتا ہے؟ پردھان منطری ایک ایک ویرودی کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور سیوگیوں کو بھی اگر کوئی شنکہ ہو تو اس کا سمادھان کرتے ہیں نریندر موڈی اور ان کی ٹیم اس ورک پر زبد دست ہم وقت کر رہی ہے گارو گوگوئی نے مڑیپور پر تین سوال پوچھے ہیں تو ان کا جواب ملے گا شرط پوار کی بیٹی سپریہ سولے نے راجیوں کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کا بھی جواب ملے گا اکھلیش یادف کی پتنی ڈیمپل یادف نے کوٹ انڈیا کے بارے میں جو کومنٹ کیا ہے پردھان منطری اس پر ضرور بولیں گے سنسد میں تین دنوں کے لیے جو بحث شروع ہوئی ہے اس کا فارمیٹ ایسا ہے کہ موڈی اس میں نام لے کر جواب دے سکتے ہیں نام لے کر اٹیک کر سکتے ہیں نریندر موڈی کا جواب ایسا آنے والا ہے جسے سن کر ویرودی بھی کہیں گے کہ کاش وہ اوشواس پرستاو کا بلاتے ہی نہیں دس اگست شام چار بجے موڈی کیا بولیں گے اس کا ٹریلر آپ کو دکھاتے ہیں نریندر موڈی آخری بال پر سکسر ماریں گے ویرودیوں نے گوگلی پھیک کر دیکھ لیا موڈی کو یورکر مار کر دیکھ لیا باؤنسر پھیک کر بھی موڈی کو ٹیسٹ کر لیا پردھان منطری موڈی جی کا مانڈ آنے کا یہ ہے کہ آج بھارت کندر سرکار کا گرہ ویباب اور راشتیہ سرکشہ سلکار آج بھی فال ہوئے ہیں موڈی سب کا جواب دیں گے پرائیم منسٹر سے مکمل جواب ملے گا فائنل کے دن موڈی کا سکسر ہی لگے گا دو سو بہتر کے لیے بہتر گھنٹے سرکار نے لوگ سبحہ میں اتنی لمبی چرچہ رکھی ہی اس لیے تاکہ ٹائم کا کوئی ٹوٹا نہ رہے لوگ سبحہ میں اوشواس پرستاؤ پر پہلے بھی ستائیس بار بحث ہو چکی ہے لیکن تین دن لمبی بحث اس سے پہلے کبھی نہیں دے دو چیزیں کرے کرے میں مافی نہیں مانگو گا کیوں کیوں مافی مانگے بھائی موڈی تو بہت چھوٹا جات ہے نیچ جات ہے OBC ہے OBC سے کیوں مافی مانگیں گے بڑے آدمی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سابر کر نہیں ہوں میں سابر کر نہیں ہوں میں آپ سابر کر ہو بھی نہیں سکتے لوگ سبحہ سپیکر نے بی جی پی کو سات گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم دیا ہے کانگریس کو قریب ستر منٹ ہر سانسط کے لیے قریب ڈیل منٹ کا ٹائم فکس ہے لوگ سبحہ میں جس کی جتنی سنکھیا بھاری بحث میں اس کی اتنی حصے داری بی جی پی سی 72 گھنٹے میں اپنا سارا پرچار کر لے گی کانگریس کو لگتا ہے کہ انہی 72 گھنٹوں میں وہ موڈی کی ایمیج کو کھنڈت کر دے گی ہم بھارت کو ہم جوڑیں گے اور انڈیا کو جتائیں گے انڈیا that is a union of states we will protect and we will win جو آن 1224 میں بھارت جیتے گا انڈیا جیتے گا انتہا ہنکار مت کریے کانگریس ہی نہیں چھوٹی بڑی ہر پارٹی کو چوبیس ہی دکھ رہا ہے آئی این ڈی آئی اے کا کیا فول فارم ہے شاید کچھ ہی لوگ ہوں گے جو پتا پائیں گے چوبیس 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 موڈی کے خلاف اوشواس پرستاک کا نچوڑ دوہزار چوبیس میں لوگ سبحہ میں پارٹیوں کے نمبر سب کو پتا ہے موڈی کے پاس 365 سانسدوں کا سپورٹ ہے راہل کے پاس 152 سانسدوں کا سپورٹ ہے ریزلٹ پہلے سے آؤٹ ہے لوگ سبحہ سے فیلحال نیریٹیو بیلڈنگ کا کام ہو رہا ہے کانگریس کے نیریٹیو میں ایک ہی ٹارگٹ ہے بہانہ کوئی بھی ہو اٹیک موڈی پر کرو کیونکہ انڈی ایلائنس اور پوری سرکار کا بیس ہی موڈی پرٹی کا ہے راہل گاندی برینڈ آف پولٹکس کو لگتا ہے کہ اگر موڈی کو گرا دوگے تو سرکار اپنے آپ گر جائے گی بی جے پی بیباک ہو کر بول رہی ہے اوپر سے آرڈر ہے کھل کر بولنا ہے اس بار کوئی بندھن نہیں کہ وہ نو کانفریننس موشن لائے کم سے کم چرچہ تو ہوگی کم سے کم ہمیں افسر ملے گا کہ ہم بتا سکے دیش کو کی نو بھرشوں میں موڈی جی کے نیترتو میں دیش کیسے آگے بڑا ہے دیش کے گریبوں کا کلیان کیسے ہوا ہے ستائیس پرتیشت گریب گریبی ریکھا سے باہر آئے گریب کلیان کی انیکوں یوجنائیں چلائی گئی دیش میں جو چہو موکھی وکاس ہوا اور آج بھارت دنیا کی سب سے تیدی سے بڑھنے والی ارثویہستہ بنا ہے اور دنیا کی پہلی پانچ ارثویہستہوں میں ماتر نو برشوں میں لاکر نریندر موڈی جی کے نیترتب میں بھارت پہنچا ہے سوال یہ ہے کہ دس اگست کو نریندر موڈی کیا بولیں گے راحل گاندھی کی پارٹی کو کیا جواب دیں گے سشام چار بجے کیا ہوگا ہم آج ہی بتا رہیں گھمنڈیا اور قوٹ انڈیا موڈی نے دوہزار چوبیس کے لیے لائن کھیچ دی ہے کانگریس اور اس کے ساتھیوں کے لیے موڈی نے گھمنڈیا ٹائٹل تیہ کر دیا ہے پردھان منتری اب اسے چھوڑیں گے نہیں آج پورا دیش ہر برائی کے لیے کہہ رہا ہے ٹوٹ انڈیا چاروں طرف ایک ہی گنج ہے کرپشن پیٹ انڈیا 1942 سے ریلیٹ کریں گے تو ذہن میں کانگریس آئے گی راہل گاندھی کی پارٹی کے پاس یہ کہنے کا موقع ہے یہاں ہم ہیں قوٹ انڈیا والے لیکن کانگریس اس لیول پر جا کر اٹیک ہی نہیں کرتا قوٹ انڈیا کا ریفرنس کانگریس کی اور سے نہیں سماجوادی پارٹی کی اور سے آئے سر 1942 میں سر آٹھ اگست کے دن ہی قوٹ انڈیا مومنٹ کی ساپنا ہوئی تھی سر سر آج بھی آٹھ اگست ہے اور سر میں کہنا چاہوں گی بی جے پی کے لوگوں سے کہ سٹاپ ڈیوائیڈنگ آر کانٹری سٹاپ ڈیوائیڈنگ انڈیا اوشواس پرستاو پر بحث شروع ہونے سے ٹھیک پہلے نریندر موڈی نے بی جے پی پارلی امنٹری پارٹی کی میٹنگ گلائی تو پردھان منتری نے بہت سنگ شیپ میں اپنی سٹریٹیجی سمجھا دی موڈی نے کہا گھمنڈیا گڑ بندھن کو اپنی ایکتہ سے جواب دینا ہے جیسے آخری بول پر سکس مارا جاتا ہے اوشواس پرستاو پر ہو رہی بحث اسی طرح کا موقع ہے موڈی نے دلی سروس بل پر ملی جیت کا ایگزامپل دے کر بتایا کہ فائنل سے پہلے ویروڈی سیمی فائنل کھیلنا چاہتے تھے راج سبھا میں سیمی فائنل ہوا جس کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا راج سبھا میں موڈی کو ایک سو اکیس ووٹ ملیں گے ایسا انمان ویروڈیوں کا تھا موڈی نے خود ایک سو تیس سانسدوں کے سپورٹ کا کیلکولیشن کیا تھا لیکن سرکار کو ووٹ ملے ایک سو اکتیس یعنی امید سے بھی ایک ووٹ زیادہ موڈی کو ملا جبکہ ویروڈی گھڑ بندھن صرف ایک سو دو ووٹ پر اٹھ گیا اور اس گھمنڈیا گھڑ بندھن کی یہ بھاونہ ہے کہ ہم آپس میں ایک ہیں کیا ادربائز ہمارے پاس تو بہمت ہے یہ کیوں نو کونفیڈنس موشن لے کے آئے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا لیکن سائد ان کے مند میں یہ ہے کہ ہم ایک ہیں کیا اس کی وہ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں ایک ٹیسٹنگ انہوں نے کل راجی سبا میں بھی کی اور راجی سبا کے فلور پہ جو بھاشن ہوئے اس سے پتا چل گیا کہ وہ کوئی مجبوت گراؤنڈ پہ نہیں تھے جتنے ووٹ ہمیں ملنے چیئے تھے اس سے ایک ووٹ ادھیک ملا یہ سارے وشیوں پہ چرچہ آج کی بیٹھک میں ہوئی ہے آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ کیا پردھان منطری اپنی ساری پلاننگ اوپن کر کے چلتے ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے پرائم منسٹر کی سٹریٹی میں سرپرائز ایلیمنٹ ہمیشہ رہتا ہے کانگریس نے اگر راحل گاندھی کو نریندر موڈی کے ساتھ ون ٹو ون کے لیے بچا کر رکھا ہے تو بی جے پی نے بھی ریزرو آرمز ڈیپو میں کئی غاتک مسائلیں بچا کر رکھی راحل گاندھی موڈی تک پہنچ پائیں اس سے پہلے ان کو پارلیمنٹ میں موڈی آرمی سے بھیڑنا ہوگا راحل کی دقت یہ ہے کہ کانگریس کے پاس صرف ستر منٹ کا الارٹمنٹ ہے اور جب بھی کانگریس کا کوئی سانسد اوشواس پرستاؤں پر بولنے کے لیے کھڑا ہوگا تو کانگریس کا ٹائم سلوٹ گھٹتا رہے گا راحل اگر موڈی کے سامنے ہی بولنے کا فیصلہ کر بیٹھے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کانگریس اپنے ستر منٹ کا کوٹا یوز ہی نہ کر بائے موڈی نے دس اگست کے لیے اپنا سرپرائز سنبھال کر کے رکھا ہے انڈیا کو گھمنڈیا گڑ بندن کہ کے موڈی دراصل کانگریس کو سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں یقین نہ ہو تو بی جے پی کی آفیسیل ٹائم لائن پر جا کر دیکھیں جہاں بھی گھمنڈیا کا ذکر ہے وہاں راحل گانڈھی کی ہی تصویر ملے گی بی جے پی اگلے 48 گھنٹے انڈیا آلائنز کے آپسی جھگڑے پر فوکس کرے گی اتحاس کے پننوں سے اٹھا اٹھا کر ریفرنس نکالا جا رہا ہے بی جے پی لوگ صبح میں یہ بتا رہی ہے کہ ان کا تو بشتینی جھگڑا ہے یقین نہ ہو تو دیکھ لیجے کجریوال اور کانگریس کا جھگڑا رہا ہے لالو پرساد یادو کا کانگریس سے جھگڑا رہا ہے چوہتر میں نیتیش کمار بھی کانگریس کا ویروت کر کے نیتہ بنے ممتہ بناڑ جی بھی کانگریس سے لڑ کر نکلیں اور اخلیش یادو کے پتا ملائم سنگیادو نے پورے راجنیتک جیون میں کانگریس ویروت کی راجنیتکی مہاراشتر میں شرط پوار اور ٹھاکری پریوار دونوں نے کانگریس ویروت کی سیاست کی اور تمنلاڈ میں ڈی ام کے کے ساتھ کانگریس کا مجبوری والا گڑھ بندہ ہے سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن نام کیا رکھا ہے انڈیا لالو پرساد جی ہیں سر لالو پرساد جی کو لالن جی زیادہ بتائیں گے بولتے ہوئے یدھی اس ہاؤس میں سہی سہی بولیں گے تو یاد یہ سچ بولیں تو آج جو لالو پرساد جی کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے جس نے مکھے بنایا ہے وہی اس کے جو ہے ویروت میں کھڑے تھے سر اور یہاں کی کانگریس سرکار تھی پنچانوے میں جس نے کی لالو جی کو اندر کر دیا ہم سے کس بات کا ویروت ویروت تو آپ کو کانگریس سے ہونا چاہیے نا یہ لالن جی پیٹیسنر تھے یہی تو میں کارا ہوں سر دوہجار آٹھ میں دوہجار آٹھ میں اسی صدن مولائم سین یادب جی نے آپ کو سی بی آئی کے در سے نیوکلئر میں سپورٹ کیا کہ انہوں نے اپنی آڈیولوجی کے تحت کیا یہ آپ بتا دیجے جنتا کو جس وقت لوگ صبح میں اوشواس پرستاؤ پر بحث شروع ہو گئے راج صبح میں ٹی ایم سی کے ڈیریک او برائن نے سین کریٹ کر دیا تھوڑی دیڑ کے لیے اپر ہاؤس تھیٹر بن گیا لیڈر آف دہ ہاؤس نے ڈیریک کے سسپنشن کا موشن موگ کیا اور وائس پریسیڈنٹ نے اسے ایکسپٹ کر دیا ڈیریک او برائن کو پورے مونسون ستر کے لیے سسپنڈ کر دیا گیا راج صبح میں جو ہو رہا ہے اس کا لوگ صبح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لوگ صبح میں آخر نمبر ہی چلے گا پارٹی وائز نمبر کاؤنٹ ہم آگے دکھائیں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے دن میرودی پارٹیوں نے کیا نیریکیو کرنے کا پریاس گورو گوگوئی سے لے کر سپریہ سولے تک ٹی ام سی کے سوگوتو روئے سے لے کر ڈیمپل یادف تک پہلے دن انڈیا آلائنس کے سارے نیتا ایک لائن پر جو کیسے بھی ہو موڈی کو گھیر ہو نیریکیو یہ بنانے کی کوشش ہوئی کہ موڈی نے مڑیپور کو جلنے دیا موڈی لوگتنطر کا سممان نہیں کرتے موڈی راجیوں کے ادھکار چھین رہے ہیں موڈی کا راشتروات فرجی ہے موڈی چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں اور موڈی سب کچھ اڈانی کے لیے کرتے ہیں 9 years the achievements in short I'll say what is the 9 years the great achievements of this government state governments toppled by the BJP 9 years میں 9 سال میں 9 سرکاریں BJP نے گرائی ہے अरुनाचल, उत्तराखन, मनिपूर, मिगादय, करनाटका, गोवा, मत्यप्रदेश, पुडिचरी और महाराष्चा दोबर अब आपको लोकसभा का नंबर गेम बताते हैं लोकसभा में सरकार के पास नंबरों की कोई कमी नहीं है लोकसभा का हेडलाइन नंबर ये है अंडिये प्लस 365 इंडिया प्लस 152 अन्य 22 अंडिये के पास अपने 331 सांसद है इनमें BJP 301 सांसद शिवसेना शिंदे 13 सांसद राश्व्रिय लोग जन्शक्ति पार्टी 5 सांसद लजपी रामविलास 1 सांसद अपना दल सोने लाल 2 सांसर सिमरंजीत सिंग्मान की शिरोमणी अकाली दल 1 सांसर अजित पवार गुट की NCP 1 सांसर अल इंडिया अन्ना द्रमुक AIA DMK 1 सांसर मिजो नेशनल फ्रंट 1 सांसर नैशनल पीपल्स पार्टी 1 सांसर नैशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रिसिब पार्टी NDPP 1 सांसर अल जहारखन स्टूडेंट्स यूनियन AJSU 1 सांसर सिक्किम करांतिकारी मोर्चा 1 सांसर नगा पिपल्स फ्रंट 1 सांसर कुल मिलाकर 331 सांसर एंडिये के स्ट्रेंट में YSR कॉंग्रिस के 22 सांसर और बीजू जनतादल के 12 सांसर को जोडने से ये नमबर 365 तक पहुटता है Every time he gets up on the floor of the house he puts the Congress party through the shredder I mean they actually go through a shredding machine So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face ask him to come to the house and put them through the shredder as I have no doubt he will when he replies on Thursday इंडिया अलाइंस ने जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था तब उसके 26 दनों के पास अपने 142 सांसर थे अब राहुल गांदी की सदस्टा बहाल होने से इंडिया अलाइंस के पास 143 सांसर है उनमें भारतिय राश्प्रसमित के 9 सांसरों को जोड़ने से ये नमबर 152 तक पहुनता है कहां 365 और कहां 152 लोग सभा में इस वक्त 549 मेंबर है यानि बहुमत का अकड़ा 270 पर जाकर ठहरता है मोधी बहुमत से 95 सीट ज्यादा है और विरोधी बहुमत से 118 सीट पीछे नमबर 15 को देखने से ही साफ हो जाता है कि रिजल्ट क्या होगा इंतजार बस इस बात का है कि मोधी को संसद बिठा कर राहुल क्या बोलते हैं और राहुल को सामने बिठा कर मोधी क्या जवाब देते हैं